بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو ٹوڈے آل جابز اینڈ اپ ڈیٹ کی طرف سے آپ لوگ کو خوش آمدید کہتا ہوں آج کی آپ لوگ کو ایک معلوماتی اپ ڈیٹ دے رہا ہوں کہ آج کی اس ویڈیو میں میں آپ لوگ کو بتاؤں گا کہ ای 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 س آئی اور سب انسپیکٹر اور انسپیکٹر کی احسامیوں کے لیے تعلیم کتنی رکھی جاتی ہے امیدوار کا قادر کتنا ہونا چاہیے اور امیدوار کی عمر کتنی رکھی جاتی ہے تو یہ پولیس کی تمام اپ ڈیٹ میں دوں گا چار اصولوں کے حوالے سے آپ لوگ نے اس ویڈیو کو مکمل دیکھنی ہے اور اس ویڈیو کو سکرپنی کرنا اور وہ دوست جو اس چینل پر نئے آئے ہیں اور لوگوں کو روزانہ کی بنیاد پر لیٹس جابز اپ ڈیٹ کی تلاش ہے تو اس چینل کو لازم ہی سسکرائب کر لیں اور ساتھ میں مجود بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ آپ لوگوں کو روزانہ کی بنیاد پر لیٹس جابز اپ ڈیٹ ملتی رہیں تو دوستو آج کی اس ویڈیو میں آپ لوگوں کو میں سابقا جو اشتہار پنجاب پلیس سندھ پلیس اور کے پی کے پلیس کے آئے ہیں پہلے وہ آپ لوگوں کو دکھاؤں گا اس میں میں آپ لوگوں کو جو پلیس انسپیکٹر اے ایس ای کی اسامیہ ہیں انہوں نے عمر کی حد کیا رکھیا لہٰذا آپ لوگوں نے یہاں سے ویڈیو کو گوھر سے دیکھنا ہے دوستو آپ لوگ دے سکتے ہو کہ یہ دوہزار سولہ کا اشتہار ہے میں نے کھولا ہوا ہے سندھ پبلک سرویس کمیشن ہندر آباد ہندر آباد میں یہ جابز آئی تھی دوہزار سولہ میں تو اس اشتہار کو میں پڑھوں گا آپ لوگ دیکھیں گے کہ اس میں سابق انسپیکٹر کی کیا انہوں نے کالیفیکیشن رکھی ہے تو آپ لوگ دے سکتے ہو کہ اس میں کالیفیکیشن اس میں انٹر میڈیر رکھے سیکنڈ ڈیویزن کے ساتھ اور یہاں پر قد جو ہے نا پانچ فوٹ پانچ انچ میکسیمم رکھا گیا ہے اور چیس تیتیس اور چوتیس انچ اور اس کا جو پھیلا ہوئے وہ ایک بٹا دو ہونا چاہیے اور ہائٹ جو فی میل کی ہے وہ پانچ فٹ دو انچ ہونا چاہیے اچھا اب اس میں دیکھ سکتے ہو کہ انٹر میڈیر سیکنڈ ڈیویزن رکھی گی ہے لیکن میں نے آپ لوگوں کو سابقہ ایک ویڈیو میں میں نے آپ لوگ کو بتایا تھا کہ سابق انسپیکٹر کی جو اسامیں اس پر گریجویشن رکھی جاتی ہے تو امیدواروں کو میں پھر سے بتا دے ہوں کہ اب آنے والی جو بھی اسامیں آئیں گی پلیس کی اور چاہے وہ پنجاب پلیس ہو کے پی کے پلیس ہو اور سندھ پلیس ہو سب ہی میں جو اصولاں جو ہے نا آپ کی بار جو ایڈیوکیشن رکھی جائے گی وہ ہوگی گریجویشن تو آپ لوگوں کو میں اس کا ثبوت بھی دکھاؤ دوں گا آپ لوگوں نے آگے ویڈیو کو مکمل دیکھنے آگے مزید کچھ اشتیارات ہیں آپ لوگ دے سکتے ہو کہ یہ میں نے پبلک سرویس کمیشن پنجاب پولیس کی کچھ اصامیہ کولیوں ہیں اس میں سب انسپیکٹر چودوں ہیں اس کا سکیل ہے لاہور ریجن کی اصامیہ اور سب انسپیکٹر شیخو پورا ریجن اس طرح اور بھی سب انسپیکٹر کی ساری مختلف اصامیہ دوہزار بیس کے یہ شروع میں آئی تھی تقریبا اور اس کا جو اشتہا دوہزار بیس کے شروع میں آئی تھی اب اس کی میں آپ لوگ کو کوالیفکیشن دکھا دیتا ہوں یہاں پر اگر آپ لوگ غور کرو تو یہاں پر میل کی عمر رکھی گیا بیس سے پچیس یار یعنی کہ بیس سال سے پچیس سال پچیس سال کے درمیان آپ لوگ کی عمر ہونی چاہیے اور فی میل کی عمر بھی اتنی رکھی گیا ہے یہ بعض اسامیوں میں آپ لوگ کی عمر بیس سال رکھی جاتی ہے اور بعض اسامیوں میں انسپیکٹر کی اسامیوں اٹھان سال رکھی جاتی ہے لیکن ان اسامیوں میں بیس سے پچیس سال رکھی گئی ہے اور پنجاب پولیس کا جو کریٹیریا مزید سخت سے سخت ہوتا جا رہا ہے پنجاب ملک کی باقی جو پولیس ہے وہاں پر عمر کی حد جو ہے نا اٹھارہ سے اٹھائیس سال رکھی گئی ہے جبکہ پنجاب پولیس میں عمر کی حد سب سے زیادہ کم کر دی گئی ہے اٹھارہ سے بائیس سال تو آپ لوگ اس اسامیوں میں دیکھ سکتے ہو کہ یہاں پر جو کالیفیکیشن رکھی گئی ہے وہ گریجویشن رکھی گئی ہے اور قادر فی میل کا اور میل کا وہی رکھا گیا ہے جو کہ پنجاب اور سندہ اور کے پی کے میں رکھا گیا تھا تو آپ لوگ کو امید کرتا ہوں یہاں پر سمجھ آگئی ہے مزید اشتہارات جو آگے جو ان میں دیکھتے ہیں آپ لوگ یہ دیکھ سکتے ہو کہ یہ بھی دوہزار بیس میں یہ اسامیہ آئی تھی کافی زیادہ اسامیہ تھی تو جنہوں نے آپ لئے کیا ہوگا ان کو پتا ہوگا یہاں پر آپ لوگ کے جو سب سے اہم چیز ہے وہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہو کہ تلیمی قابلیت دیکھیں لا گریجویٹ اور یہ جو اسامیہ یہ پنجاب پولیس میں تین سو اٹھارہ لیگل انسپیکٹر کو بھرتی کیا جائے گا لیگل یعنی کہ لا گریجویٹ وہ امیدوار جنہوں نے لا میں گریجویٹ گریجویشن کی ہوگی یعنی کہ جن کے پاس لا کا ڈپلومہ ہوگا یعنی کہ لا ایکول ٹو بی اے بی اے ایس سی یا بی ایس تو جن کے پاس صرف لا کی ڈگری ہوگی یہ صرف انہی کے لیے جوبز تھی اور اس پر میں یاد ہے جب یہ اسامیہ آئی تھی تو مختلف چینلز والوں نے بتا رہے تھے کہ یہاں پر بی اے والے بھی اپلائی کر سکتے ہیں یہاں پر بی اے والے اس طرح کی اسامیہ پر بالکل بھی اپلائی نہیں کر سکتے ہیں یہاں پر عمر سب سے زیادہ رکھی گیا آپ لوگ دے سکتے ہیں اور قدر اور چھاتی پر بھی کچھ ریایت دی گیا ہے دوستو آپ لوگوں کو میں مزید بتا دوں خاص طور پر سندہ اور کے پی کے والے آپ لوگ کی بھی ایندہ جو اسامیہ آئیں گی ان پر جو عمر کی حد رکھی جائے گی وہ رکھی جائے گی عمر کی حد تو وہی ہوگی لیکن جو تعلیمی قابلیت ہوگی وہ انٹرمیڈیٹ اب ختم کر دی گئی ہے اب آپ لوگ کی گریجویشن رہ جائے گی آپ لوگ کو میں اس کا ایک اور ثبوت دکھا دیتا ہوں اگر آپ لوگ گوگل میں سرچ کرو تو آپ لوگ کی ہونی چاہیے آپ لوگ کا جو سکیل ہے وہ چودواں ہوگا یہاں پر آپ لوگ نامیں سکیل پر ہو سکتا ہے بھرتی ہوں لیکن چودواں سکیل آپ لوگ کو دیا جائے گا اور اس کے علاوہ آپ لوگ کسی سے بھی پوچھ لو ہیڈ کانسٹیور یا پلیس والے کسی بھی یعنی کسی پیش سے پوچھ لو کہ پلیس انسپیکٹر یا ایس ای کی جوہ سامیہ ہوتی ہے وہاں پر پرموشن کے لیے بھی ان کو کم از کم گریجوئیٹ ہونا لازمی ہے تو گریجوئیٹ آپ لازمی کر دی گئے انٹرمیڈیٹ پہلے ہوتی تھی لیکن ایک چیز میں آپ لوگ کو بتا دوں اگر بڑے پیمینے پر یہ جاب آتی ہیں پھر آپ لوگ کی انٹرمیڈیٹ رکھی جا سکتی ہے اثر وائز جو ایڈوکیشن ہے وہ آپ گریجوئیٹ ہی کر دی گئی ہے تو امید کرتا ہوں آپ لوگ کو یہ جاب اپ ڈیٹ سمجھ آگئی ہوگی ملتے ہیں ایک اور اپ ڈیٹ میں تب تک کے لیے اللہ حافظ